لاہور چڑیا گھر کے دو شیروں کی طبیعت خراب ہو گئی دونوں کے طبی معاینے اور مختلف ٹیسٹ کر لیے گئے ہیں لاہور چڑیا گھر انتظامے کے مطابق دونوں شیروں کی حالت عمر کے ساتھ ساتھ تشویشناک ہوتی جا رہی ہے مزید تفصیلات جانیں گے سادیا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سادیا جی ہمیں لاہور چڑیا گھر میں موجود ہوں اور لاہور چڑیا گھر کے جانور اور برندو کی صورتحال کی بات کریں تو لاہور چڑیا گھر میں مختلف جانور جو ہیں مختلف قسم کی جنیٹیکل بیماریوں کی وجہ سے دوہری عذیت میں اسی طرح سے کل جو ہے وہ لاہور کی شیرنی اور ایک شیر جو ہے ان کی طبیعت کافی زیادہ ناساز ہو گئی جس کی وجہ سے ان کے ٹیسٹ کیے گئے جس میں ایکسیری تھا الٹرسون تھا ان کی خون کے سیمپل بھی لیے گئے ہیں شیر جو کہ نر ہے جس کا نام ٹونی مہکمہ جنگلی حیات کی جانب سے رکھا گیا تھا وہ فالج کا اس پر اٹیک ہو ہو جس کی وجہ سے موب نہیں کر سکتا خوراک نہیں لے سکتا ڈی ہیڈریشن کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوئی اسی طرح سے مادہ کاجل جو ہے اس کو بھی خون کی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے اس کا ایمیون سسٹم کافی زیادہ متاثر ہو رہا ہے اور وہ پروپر خوراک نہیں لے رہی تھی اور ڈی ہیڈریشن کی وجہ سے اچانل سے اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس نے وومڈ کیا تو چڑیا گھر کی جو طبیعی ٹیم ہیں انہوں نے ان کو فرس سیٹ دینے کے بعد ان کے خون کے سیمپل حاصل کی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے قبل بھی ان کی میڈیکشن کی جا چکی ہے اور ان کے مختلف ٹیس جو ہے وہ کروائے جا چکے ہیں جس کی وجہ سے یہ تجویز جو ہے وہ مہکمہ جنگلی حیات کو بھیجی گئی تھی کہ ایسے تمام جانور جو کہ بیمار ہیں جو خوراک نہیں لے سکتے موب نہیں کر سکتے ان کو پرسکون موت دی دی جائے تو ابھی بھی دونوں شیر جو ہیں وہ تشویشناک حالت میں ہے ان کی طبیعت میں بہتری نہیں آ رہی ہے اور مہکمہ جنگلی حیات کو پھر جو ہے لہور چلیا گھر کی جانب سے تجویز جی گئی کہ ان دونوں کو پرسکون موت دی دی جائے تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو اور جو لوگ یہاں پر ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں وہ بھی عزیز سے باہر نکل سکے جب بھی معاینا کر لیا گیا ہے بہت شکریہ سادیہ خان